تین سو ستر نے پتراو کو بند کیا تین سو ستر نے لال چوک میں جہاں پہ پاکستان کے جنڈوں کو چڑھایا جاتا تھا وہ بند ہوا آج ہندوستان کے ترنگے وہاں پہ لہرائے جاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہر وقت ماحول خراب رہتا تھا تین سو ستر کے بعد یہ سچ مچھ ٹھیک رہا وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی جیسا وزیر عظم نہ زندگی میں ملے گا نہ ہندوستان کو ایسا سپوت انسان ملے گا میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس نے ایسے سپوت کو جنم دیا ہے اور ان گریبوں کا مسیحہ بن گیا آیا پورے ورلڈ میں ہندوستان نمبر ایک پہ ہے اگر آپ پاکستان کو دیکھو گے پاکستان آج زیرو پہ ہے آج وہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی جیسا وزیر عظم ہمیں ملے میں آپ کو ایک کشمیری ہونے کے ناتے یہ بتاؤں گا جس کشمیر میں ہر وقت چھے منت کے لیے بند ہوتا تھا انٹرنیٹ بند ہوتا تھا اس کشمیر کو چینج کرنا یہ وزیر عظم ہند نرندر نے واپس لیا جس کشمیر میں بم بلاست اور کھون کی ندیاں ہوتی تھی اس کشمیر میں آج ہندوستان زندہ باد کے نہرے لگتے ہیں اس کشمیر میں آج حقیقتا اس کشمیر میں آج لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کا یوہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جو یوہ یہاں کا پتھر اٹھا کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر چلاتا تھا وہی یوہ آج بیٹ اور بال لے کر موسمی سرما ہو یا گرما ہو اس میں کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے